اور پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس خطرے میں پڑ گیا یورپی یونین کی پارلیمنٹ پر پاکستان کے خلاف قرارداد پیش جی ایس پی پلس سٹیٹس پر نظر سانک و طالبان پر پاکستان کے اثر و رضوح سے مشروف کر دیا گیا یورپی یونین کی پارلیمان میں افغانستان کی صورتحال پر قرارداد پیش پاکستان پر الزامات کی بوچھارٹ دیکھنے کہ ہمارے گرد گیرہ تنگ ہو رہا ہے جو یورپی یونین نے آج بیان دی ہے آج ایک نئی تھریٹ اور دھمکی آئی ہے کہ پانچ بلین ڈالر کی آپ کو جو ہے جو ایکسپورٹس ہیں وہ خطرے میں پڑ سکتی ہیں اور ہم کدھر جا سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں آج یورپی یونین نے پاکستان کو ایک بڑا جھٹکا دیا ہے اور سارے کا سارا نزلہ پاکستان کے اوپر گر گیا ہے کیونکہ یہاں پہ جو نمبر ہے وہ ان کا پورا ہے اور پاکستان کے پاس اتنا وہاں پہ نمبر نہیں ہے تو اس قرارداد کا منظور ہونا یقینی ہے یورپی یونین نے آج ایک قرارداد پاس کی ہے اور اس میں جو ہے وہ کچھ پبندیاں لگانے کی بات کی گئی ہے یہ پاکستان نے افغانستان کے اندر ڈبل گین کی ہے پاکستان کے لیے اپنی خطرے کی بات ہے ہیلو فرنڈز جاہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواکتہ دوستو بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ یورپی یونین نے ایک پستاو پاس کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پنچ شیر میں پاکستان نے این آر ایف کے خلاف تالیبان کی مدد کی ہے یورپی یونین نے پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ پاکستان اس کے لیے پوری طرح سے ذمہ دار ہے اور پاکستان کو اس کا حساب دینا ہی ہوگا اس پستاو کے پاس ہونے سے پاکستان کا جی ایس پی پلاس سٹیٹس ختم ہو سکتا ہے اور یورپی یونین پاکستان کو شینکشن بھی کر سکتا ہے پنچ شیر میں پاکستان کی انوالمنٹ اس کو بہت ہی بھاری پڑ سکتی ہے پاکستان میں اس پستاو کے پاس ہونے سے ہاہاکار مچ گیا ہے اور پاکستانی میڈیا کا رونا دھونا شروع ہو گیا ہے اس سمیں پاکستان کو ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے اور یہی آتنگ کی سوچ پاکستان کو ایک دن پتھر یگ میں لے جائے گی اور پاکستان کا جی ایس پی پلاس سٹیٹس خطرے میں پڑ گیا یورپی یونین کی پارلیمنٹ پہ پاکستان کے خلاف قرارداد پیش جی ایس پی پلاس سٹیٹس پر نظر سانی کو طالبان پر پاکستان کے اثر و رضوح سے مشروع کر دیا گیا قرارداد پر بوٹنگ آج ہوگا پاکستان کا جی ایس پی پلاس سٹیٹس خطرے میں یورپی یونین نے نظر سانی کی تجویز پیش کر دی پاکستان نے طالبان کو تحافظ فراہم کیا اور انہیں عسکری انتعاد فراہم کی تاکہ وہ افغانستان پر قبضہ کر سکیں افغانستان میں سلامتی و استحکام کی ذمہ داری پاکستان پر آئید ہوتی ہے یورپی یونین کی پارلیمنٹ میں افغانستان کے صورتحال پر قرارداد پیش کر دی گئی یورپی یونین کی پارلیمنٹ میں افغانستان کی صورتحال پر قرارداد پیش پاکستان پر الزامات کی بوچھار قرارداد کے مطابق پاکستان نے وادی پنچوئر میں طالبان کو سپیشن فورسز اور فضائی مدد فراہم کی کل سکتے ہیں یورپین یونین نے آج ایک قرارداد پاس کی ہے میرے پاس خبر ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اگر طالبان کو تحفظ دینے کا الزام اگر لگتا ہے تو اس میں جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں خاص طور پر یہ جو ہماری ہے جی ایس جو سٹیٹس ہمارا اس پہ وہ اس پہ قدرن لگا سکتے ہیں یہ خبر ہے قصوری صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو اس سے ڈیل کرتا ہوں جب میں فورن منسٹر تھا تو یورپین یونین سے ہماری ریلیشن افیکٹیو بلی اپ گریڈ ہوئی تھی اور پورت جینریشن اگریمنٹ سائن ہوا تھا یورپین یونین کا کچھ انٹرنیشنل کنونشنز ہیں جو وہ پریشہ ڈالتے ہیں تمام ممالک پہ کہ جی ان کو آپ کمپلائے کریں اب یہ مجھے نہیں پتا ہے اس بنیاد پر کہ جی در طرح چلا کہ آپ طالبان کو بیٹھ کر رہے ہیں یہ تو مومل سی بات ہے ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان بہت کر رہا تھا اور اس وقت جب ابھی دی گئی تھی اور ایکسٹینٹ کی گئی تھی دیکھ رہی ہے کہ شاید پریشہ ڈال رہے ہیں کہ پاکستان تالیبان کے اوپر کیا پریشہ ڈالے گا کہ جو کنونشنز ہیں جن کا پاکستان پابند ہے وہ ان کو کریں میرا تو ایک اور ذاویہ دیکھنے کا ہر روز ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں وہ کو بازا میں تو دل خراب ہے صبح دیکھتا ہوں ٹی وی چھے ساتھ پانچ اخبار میں آ رہا ہے دیکھیں ہم یورپین یون تو ایک طرف گئی نا ہم نے بھی تو تالیبان سے بہت کرنی ہے کہ بھائی آپ چین کو بھی اشور کر رہے ہیں آپ روس کو بھی اشور کر رہے ہیں آپ سینٹرل ایشار کو بھی اشور کر رہے ہیں تو ہم تو بھی اشور دینا ہمارے کو مفت تو نہیں جوان چھے ساتھ تو دل تہل جاتا ہے یہ سن کے اسے یورپین یون تو ایک طرف نہیں میرا اپنا خیال ہے کہ چار تو یورپین یونین کے منسٹر پاکستان تا دورہ کر چکے ہیں پچھلے دس پندرہ دن میں ہو سکتا ہے وہ پریشر کر رہے ہو سکتا ہے کوئی یومن ڈرائٹس کے اشور پہ بہت سے وہاں ایسے ممبرز ہیں پارلیمنٹ پہ جو بہت ان کی سٹرون کنوکشنز ہیں تو وہ کمیشن پہ بھی پریشر ڈالتے ہیں کمیشن بھی اس میں کچھ نہ کوئی ان کی دل جو ہی کرتی ہے لیکن ان لائکلی ہے کیا کس نے ریزولوشن موو کیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ آپ نے ایک بات سیڑھی ہے پاکستان کے لئے اپنی خطرے کی بات ہے کہ پہلے تو ان کہتے تھے جی رو اور انڈیس مل کے کر رہے ہیں کہ جی یہ تو معاملہ پاکستان کا اور ان کا اپنا ہے آج اس کی فردر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور سارے کا سارا نزلہ پاکستان کے اوپر گر گیا ہے اور یورپی یونین نے پاکستان کے اوپر چند پابندیاں لگا دی ہیں یہ پابندیاں کیا ہیں پاکستان کو اس سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور احمد مسود نے کس کے ساتھ مل کے لابنگ کی ہے کہ پنچ شیر کا جو بدلہ ہے اس نے پاکستان سے آج لیا ہے ناظرین آج یورپی یونین نے پاکستان کو ایک بڑا جھٹکا دیا ہے کل آپ کو ہم نے بتا دیا تھا کہ یورپی پارلیمنٹ کا خصوصی جلاس ہو رہا ہے اور اس جلاس کے اندر پنچ شیر سے طالبان کے سب سے بڑے مخالف احمد مسود کو بلائے گیا ہے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ستائیس ممالک اتحاد ہے یورپی یونین جو ہے اور اس یورپی یونین نے احمد مسود کے پہلے بھی پناہ دی ہوئی ہے فرانس نے اور آپ کو یاد ہوگا کہ احمد مسود یعنی شمالی اتحاد کا بھی انڈیا سے خاص تعلق ہے اور انڈیا کا فرانس سے بڑا خاص تعلق ہے وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ فائننشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی فیٹف کے اندر پاکستان کے خلاف لابنگ کرنے والے جو دو ممالک سہرے فیرس تھے اس میں انڈیا اور فرانس شامل تھے یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کو گری لسٹ سے نکالا جائے اور پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پابندی آئید ہو گئی ہے آپ کہیں گے کہ ووٹنگ ابھی ہونا باقی ہے تو میں یہ بات کیسے کہہ رہا ہوں کہ پابندی ابھی سے آئید ہو گئی ہے کیونکہ یہاں پہ جو نمبر ہے وہ ان کا پورا ہے اور پاکستان کے پاس اتنا وہاں پہ نمبر نہیں ہے تو اس قراردات کا منظور ہونا یقینی ہے یورپین یونین نے جو ہے وہ اپنی پارلیمنٹ میں ایک ریزولیشن پاس کی ہے پاکستان کے خلاف اور اس میں جو ہے وہ کچھ پابندیاں لگانے کی بات کی گئی ہے انہی خبروں کی بنیاد کے اوپر یورپین یونین نے جو ہے وہ کل اجلاس بلایا اور یہ اجلاس ہوا بیلجیم کے اندر جس میں یورپ کے جو میجر کنٹریز ہیں وہ ساری شامل تھیں اور ان کنٹریز کے اندر جو ہے وہ ان کی پارلیمنٹ میں یہ قرارداد منظور ہوئی کہ جو این آر ایف ہے یعنی نیشنل ریزسٹنس فرنٹ آف افغانستان جو فورس تھی اور جو ان کی گورنمنٹ کے خلاف ہم موائدے اور بات ہو رہی تھی اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے پاکستان نے افغانستان کے اندر ڈبل گین کی ہے اور پاکستان نے پانشیر کے علاقے کو فتح کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ طالبان کا ساتھ دیا ہے